السلام علیکم میں حمزہ صدیقی راہ باسب اللہ ہوں شیخ ایک سوال ہے خولہ لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے شکریہ و السلام علیکم یہ حمزہ صدیقی صاحب ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ خولہ لینے کا طریقہ کیا ہے تو دیکھئے خولہ لینے میں بہت ساری چیزیں ہیں کچھ اہم چیزیں میں آپ کے سامنے پیچھ کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خولہ میں جو مطالبہ ہوتا ہے الگ ہونے کا وہ بیوی کی طرف سے ہوتا ہے اگر شوہر بیوی کو الگ کرنا چاہے وہ طلاق دے سکتا ہے وہ طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن بیوی اگر الگ ہونا چاہے شوہر سے تو پورا حق رکھتی ہے وہ الگ ہو سکتی ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کا طریقہ یہ ہوگا پہلی بات یہ کہ اگر میاں بیوی دونوں راضی ہیں یعنی بیوی نے مطالبہ کیا خولہ کا اور شوہر خولہ دینے کے لیے راضی ہے اس کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو اس کیس میں اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے دونوں میاں بیوی مل بیٹھ کے پہے کر لیں عورت کہے مجھے خولہ دے دو شوہر کہے میں تمہیں خولہ دیتا ہوں اور وہ مہر لے لے اس سے اس کے بعد اس کو آزاد کر دے خولہ ہو جائے گا چنانچہ یہ علماء مصنف ابن عبی شہبہ کے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا جس میں میاں بیوی نے اسے آپس میں بڑھ کے خولہ کر لیا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو باقی رکھا اس کو کینسل نہیں کیا ایسے ہی معتی امام مالک کی ایک روایت ہے کہ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے پاس خولہ کا ایک قیس آیا جس میں میاں بیوی دونوں راضی تھے تو ان کی رضا مندی کو دیکھتے ہوئے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے بھی اس خولہ کو مان لیا ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر میاں بیوی راضی ہوں خولہ کے معاملے میں تو پھر کسی تھارڈ پرسن کی کوئی ضرورت نہیں ہے خاضی وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے میاں بیوی دونوں آپس میں بڑھ کے یہ معاملہ تیہ کر سکتے ہیں البتہ اس معاملے میں کشلما نے یہ کہا کہ ان کو اس پر گواہ بنا لینا چاہیے کیونکہ یہ دونوں آپس میں معاملہ تیہ کر رہے ہیں تو یہ معاملہ تیہ ہو چکا نکائے ختم ہو چکا ہے خولہ ہو چکا ہے اس کیس پر دو گواہ بنا لینے چاہیے اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ گرچہ یہاں پہ قاضی کو انوال کرنا اس کو بیچ میں لانا ضروری نہیں ہے کیونکہ دونوں راضی ہیں لیکن پھر بھی خاص طرح سے آج کے دور میں علماء نے کہا کہ گرچہ یہ ضرور نہیں ہے لیکن اس کیس میں بھی قاضی کو بیچ میں رکھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں کسی طرح کا کوئی ہنگامہ نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ ایک شکل ہے کہ اگر میاں بیوی راضی ہوں تو علماء کہتے ہیں ہاں قاضی کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج کے علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ قاضی کو بھی بیچ میں لے آیا جائے واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے قاضی ہو اگرنا نہیں لارہے ہیں تو کم سے کم دو گواہ یہاں پہ بنانا دینا چاہیے یہ ایک طریقہ ہے البتہ کچھ علماء کی یہ بھی رائے ہیں کہ گرچہ دونوں راضی ہوں تو بھی قاضی کو بیچ میں لانا واجب ہے یہ کچھ تابین وغیرہ کی رائے ہیں اور بات کے بھی کچھ علماء اس کے فائل ہیں لیکن اکثر علماء کا کہنا ہے کہ اگر میاں بیوی راضی ہیں تو پھر قاضی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر راضی نہ ہو یعنی عورت خلا کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن شوہر اس کی بات ماننے کے لئے تیار نہ ہو تب یہ خلا کیسے ہوگا تو اس کیسے میں سارے علماء کا اتفاق ہے کہ بیچ میں قاضی کو لائے جائے گا یعنی یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور قاضی شوہر کو مجبور کرے گا اسے خلا دینا پڑے گا تو اگر شوہر راضی نہ ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بیچ میں قاضی کو لائے جائے گا اور قاضی شوہر کو مجبور کر کے خلا کی کاروائی انجام دے گا اور اگر شوہر کسی طرح بھی قاضی کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو پھر اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر شوہر کہے کہ میں خولہ نہیں دیتا میں نہیں مانتا تو وہ عورت کو لٹکائے رہے گا یہ ممکن نہیں ہے بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں بہت سارے شوہر مرد لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خولہ نہیں دیں گے تو جائے گی کہاں ایسے لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خولہ نے لکھ لی وہ تمہارے فیصلے کی محتاج نہیں ہے اگر تم شرافت سے خولہ دیتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں خولہ دیتے ہو تو بیچ میں قاضی آئے گا وہ تم کو ایک بار فورس کرے گا نہیں مانے تو تمہیں کنارے لگا کے معاملہ فس کر دے گا یعنی خولہ نافذ کر دے گا جو فس کی ایک شکل ہوگی اور یہ خولہ ہو جائے گا تم اپنی بیو کو لٹکا نہیں سکتے ہو اگر وہ نہیں رہنا چاہتی ہے تو یہ دوسری بات ہے کہ اگر شوہر کسی طرح بھی تیار نہیں ہے تو قاضی آئے گا بیچ میں اور وہ خولہ کرا دے گا اور یہ حقیقت میں عام فس نہیں ہے خولہ ہی ہوگا اس لئے اس کیس میں بھی قاضی جو جبر کرے گا وہ بھی جو ہے مہر عورت جو ہے شوہر کو واپس کرے گا کیونکہ خولہ یہ قاضی جبرن کروا رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ خولہ میں یہ ضروری ہے کہ عورت شوہر کو مہر واپس کرے طلاق کا جو مسئلہ ہے اس میں بیوی شوہر کو مہر واپس نہیں کرتی اسی طرح سے کسی اور وجہ سے اگر قاضی فس کر رہا ہے یعنی دونوں میاں بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کسی اور وجہ سے قاضی دونوں کو فس کر رہا ہے یا کسی اور وجہ سے قاضی میاں بیوی کا نکاہ فس کر رہا ہے یعنی میاں بیوی نہیں الگ ہونا چاہتے ہیں قاضی الگ کر رہا ہے کسی ضرورت کے تحت جیسے دونوں مان لیجئے رضائی بھائی بہنتیں گلتے سے شادی کر لی یا کوئی اور مسئلہ ہے قاضی فس کر رہا ہے تو یہاں پہ جو ہے مہر بیوی کو واپس نہیں کرنا ہے لیکن خولہ اگر ہوگا چاہے دونوں رضا مندی سے کریں یا بیچ میں قاضی کو لاکے کریں خولہ ہوگا تو عورت کو جو مہر ملی ہے اس مہر کو شوہر کے حوالے کرنا ہوگا جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خولہ کا کیس آیا تھا تو آپ نے عورت سے کہا کیا تم جو باغ تم نے لیا ہے مہر میں اسے واپس کرنے کے لئے تیار ہو عورت نے کہا ہاں میں تیار ہوں صاحب صاحب نے کہا ٹھیک ہے تم باغ تم کو دے دو اور ان سے کہا کہ تم ان کو الگ کر دو تو خولہ میں عورت کے لئے ضرور ہوتا ہے کہ وہ مہر واپس کریں یہ کاروائی ہونے کے بعد خولہ مکمل ہو جاتا ہے لیکن خولہ کے بعد ایک مسئلہ اور ہے وہ بھی واضح ہو جائے کہ خولہ کے بعد عورت کی جو عددت کا مسئلہ ہے تو خولہ چونکہ یہ فس کے نکاح ہے یعنی نکاح کو فوری طور پر پوری طرح سے ختم کر دیتا ہے اس لئے خولہ کے بعد عورت کی جو عددت ہے وہ عددت شعور کے گھر نہیں گزے گی بلکہ اس کے مئی کی گزرے گی خولہ کے بعد عورت فوراں شعور سے الگ ہو جائے گی وہ اپنے مئی کے چلے جائے گی وہاں رہے گی وہاں عدد ہو جائے گی اور یہ عدد کتنی ہوگی سنان نبی دعوت دوگرہ کی روایت ہے کہ عددت ہوگی ایک حیز اگر ایک شعور اپنی بیو کو طلاق دیتا ہے تو اس کی عددت تین حیز ہوتی ہے کر سکتی ہے تو یہ بھی چیز واضح ہے کہ خولہ ہو جانے کے بعد چونکہ نکاہ پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے اس لئے عورت فوراں اپنے میکیج آ جائے گی اور وہیں پہ عددت گزارے گی اور اس کی عددت ہوگی صرف ایک حیز اس کے بعد وہ کہیں پہ شادی کر سکتی ہے ایک آخری چیز اور بھی واضح ہے کہ خولہ میں رجوع نہیں ہوتا ہے جیسے طلاق ہے نا تو اگر کسی نے اپنی بیو کو طلاق دیا تو تین مہینے کے بیچ میں اگر وہ چاہے تو فیصلہ واپس لے سکتا ہے یعنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے اگر وہ چاہے تو عددت میں بیوی کو واپس لے سکتا ہے اگر اس نے بیوی کو واپس لے لیا تو پرانے نکاہ ٹوٹا نہیں ہے اسی نکاہ پہ دونوں ایک ساتھ لے سکتے ہیں لیکن خولہ میں بیوی کو شوہر واپس نہیں لے سکتا ہے کیونکہ خولہ ہوتے ہی نکاہ ٹوٹ چکا ہے تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پرانے نکاح پر دوبارہ ساتھ میں رہ سکتے نہ شوہر ایسا فیصلہ لے سکتا اور نہ اس کی بیوی یہ فیصلہ لے سکتی یعنی اس کی بیوی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے خلا لیا تھا چلو میں اپنا فیصلہ آپس لیتی ہوں دوبارہ ساتھ میں رہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا البتہ اگر دونوں ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں یعنی خلا ہونے کے بعد دو چار مہینہ ایک سال گزر گیا اور اس عورت نے کہیں اور شادی نہیں کیا پھر اس کا ذہن بدلتا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم دونوں ساتھ میں رہیں پہلے جو ہوا وہ غلط ہوا تو شوہر سے بات کرے شوہر تیار یہ بھی تیار ہے پھر دونوں اگر ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا ایک کیسا ہے تھا کہ میاں بیوی کی بیچ میں کھولا ہو گیا تھا وہ دوبارہ ملنا چاہتے تھے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دونوں کے ملوا دیا تھا یہ روایت بہت ساری کتابوں میں ہیں میری طلاق والی کتاب ہے میں نے اس میں کئی جگہ یہ روایت نکل کی ہے تو یہ خولا سے متعلق چند موٹے موٹے مسائل تھے امیدے کہ آپ کو خولا کا معاملہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں